اگر آپ کا کرش آپ کو یاد کرتا ہے تو وہ آپ کو یہ پانچ سنکت دے گا ہیلو فرینڈز لوٹیوب سوٹوک چینل میں آپ سبی کا سواگت ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سامنے والا یاد کرتا بھی ہے یا نہیں لیکن ہمیں کوئی سنکت ایسے پتا نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہم یہ تیہ کر پائے کہ وہ ہمیں یاد کرتے ہیں یا نہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے سنکت بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ یہ جان پائیں گے آپ کو جاننے میں آسان ہی ہوگی کہ سامنے والا آپ کو یاد کرتا بھی ہے یا نہیں تو سب سے پہلا سنکت ہے رات کو سونے سے پہلے اس کی اچانک یاد آ جانا اسے ہم Law of Attraction یا تو پھر Universal Law ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم سب ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جس کے ساتھ زیادہ connected ہوتے ہیں وہ اگر ہمیں یاد کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اچانک سے ہی ان کی یاد آ جاتی ہے تو آپ کو رات سونے سے پہلے اگر ان کی اچانک یاد آ جاتی ہے تو یہ ایک سنکت مانا جائے گا ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم سب ہی انٹرکنیکٹڈ لیکن جن کے ساتھ زیادہ ہے وہ اگر یاد کریں گے تو اچانک سے آپ کو سگنل ملنے سٹارٹ ہوں گے اور آپ کو اچانک سے یہ یاد آنا کوئی کارن کوئی سنکت آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں تو یہ سب سے پہلا سنکت دوسرا سنکت ہے اس وقتی کا بار بار آپ کے سپنوں میں آنا یہ بھی ایک بڑھ گیا اور سٹرونگ سنکت مانا جاتا ہے اس کے دو میننگ بھی ہو سکتے ہیں ایک میننگ یہ ہو سکتا ہے کہ بار بار سپنوں میں آتے ہیں تو آپ کی اچھا ہے آپ کی خواہش ان کو ملنے کی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں یہ سب ایک پرکار سے یونیورسٹل لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ سب ہی لوگ ایک انرجی کے ساتھ جلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور وہ بار بار اگر سپنوں میں آتے ہیں تو آپ یہ سنکت کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں تو یہ دوسرا سنکت ہے تیسرا سنکت ہے اچانک سے ان کا جو فیوریٹ گانا ہے وہ بجنے لگ جانا یعنی کہ آپ خود بجاتے ہو یا تو پھر آپ کو آس پاس کہیں سنائی دے ان کا جو ایک ہی جو فیوریٹ سانگ ہے اس کی بات ہے ہر کوئی سانگ بجے تو یہ مت سمجھئے وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں لیکن اچانک سے اگر کوئی فیوریٹ گانا آپ کو دھیان میں آتا ہے وہ چاہے کوئی اور بجا رہا ہو یا تو پھر آپ خود بجانے لگتے ہیں یا تو پھر آپ کو کئی بار ہوتا ہے کہ چلیے یہ گانا میں بجاتا ہو آج اچانک سے ہی اچھا ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک سنکت مانا جائے گا کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں چوتھا جو سنکت ہیں اچانک سے کسی کا فون آتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرنے لگنا کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہم جس کو یاد کرتے ہیں ان کا فون آتا ہے لیکن یہاں پہ کسی اور کا بھی فون آتا ہے اور وہ آپ کی کروش یا گلفرنگ یا تو پھر بائی فرنگ جو بھی ہے اس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے تو باتوں باتوں میں یہ بھی ایک بہت بڑی گیا سنکیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں یہ سنکیت کئی بار ہم اسے سکسٹ سینس یا تو پھر کوئی سگنل کہہ سکتے ہیں جو یونیورس سے ملا ہے کئی بار ہمیں کوئی گٹنا کی سنکیت ملتے ہیں کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو یہ پہلے ہی سوچا تھا مجھے لگ گیا تھا کہ ایسا کچھ میرے ساتھ ہوگا اور پھر کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں بعد یہ ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ میرے ساتھ ہوا ایسا ہی کچھ اس میں بھی ہوتا ہے کوئی جب بات کرتا ہے سگنل دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک پانٹ آف یو آپ بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد کرتے ہیں اب آخری اور پانچوہ سنکیت اس کا نام ہمارے سامنے بار بار آنا اب یہ تو فان کال سے آیا لیکن کدھر سے بھی آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی اگر کوئی پنکی نام ہے تو پنکی نام تین چار بار آپ کو ہائلائٹ ہوتا ہے نیوز میں بھی وہی آتا ہے کسی چیز کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہیں پہ جاتے ہیں یا کچھ دیکھتے ہیں سوسل میڈیا پہ وہیں پہ بھی آپ کو وہ ہائلائٹ ہوتا ہے یہ نام کا بار بار آنا سگنل کر رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں تو یہ پانچ ایسے سنکیت ہیں جو سبھی کے ساتھ ہوتے ہی ہیں یہ چیز کنفرم نہیں ہے لیکن جس کے ساتھ بھی ہوتے وہ مان سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد کرتے ہیں مجھے کمیٹ باکس میں بتائے کہ پانچ میں سے کوئی بھی سنکیت کبھی بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے یا آپ کو ملا ہے تو میرے پیارے پیارے دوستو فرانٹ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے جیئے بھی افرانجہ مجنون لیلا جو بھی ہو ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوال یا سو جاؤ تو کمیٹ باکس میں بتانا بلکل بھی نہ بولی تھینکی دوستو نو بیٹر لیو بیٹر